السلام علیکم ناظرین ساؤت ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فیضہ مریم ناظرین آج کا میرا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سانجھا موضوع اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کا تعلق ہمارے سیلف کانفیڈنس اور اعتماد سے ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ آپ کی سکن جب اچھی دکھتی ہے گلو کرتی ہے تو ہمارا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ کافی بوسٹ ہو جاتا ہے اسی حوالے سے آج میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ایسثیٹک فیزیشن اور کاسمیٹولوجس ڈاکٹر آسمہ ملک موجود ہیں اسلام علیکم آسمہ علیکم آسمہ کیسی ہیں الحمدللہ شکریہ شروع کرتے ہیں تو پہلے بتائیے گا کہ آج کل خواتین کے جلد کے کیا مسائل چل رہے ہیں کیونکہ مرد تو as such کوئی خیال نہیں رکھتے ہیں ان کے فیس پہ چاہے ایکنی ہو جو مرضی ہو لیکن خواتین ایک پمپل کو لے کر بھی سیریس ہو جاتی ہیں اچھا فیزا میں سے مرد بھی زیادہ کانشیس ہیں میرا خیال ہے کہ ایسیٹک میں اب مین آر مور انتو ایسیٹک دن فیمیل اور جو آپ کے جو سکن ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں جو کومنلی وہ ہماری بیاد ایٹنگ کی وجہ سے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت بھی لگیں ہماری سکن پر گلو بھی ہو بال بھی اچھے ہوں اور ہماری جو ایٹنگ حیبیٹس ہیں وہ اتنی پور ہیں اور ہماری جو کوالٹی آف فوڈ ہے وہ بھی بہت کومپرومائز ہے اس کے ساتھ ساتھ بچے آج کل جنک فوڈ کے بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہیں کوک سپرائٹ جس کی وجہ سے بہت ارلی ایج میں فیٹی لیور ہونا اور آپ کا جو انسولین رزیسٹنس جس کی وجہ سے خواتین کو مینلی پی سی او ایس والے پرابلمز جس کے بعد جس کے بعد سکنڈری ایشیوز جو آتے ہیں وہ آپ کے چہرے پر اب نومل ہیر گروت جس کو ہم ہرسٹیزم کہتے ہیں وہ بھی آپ کے ہرمونل ایم بیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیر لوس اس کے ساتھ ساتھ اکنی کومیڈونل اکنی اور یہ اتنے میجر پرابلمز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ہرمونز واقعی کومپرومائز ہیں یہ سب چیزیں آپ کی گٹ ہیلتھ کے ساتھ اسوسیئیٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کا لائف سٹائل آپ کا نین کا پورا نہ ہونا آپ کی ایٹنگ حیبیٹس یہ سب چیزیں وائس ورسا ہیں اگر آپ کہیں کہ آپ کو اچھی جل چاہیے اچھے بال چاہیے تو آپ کو اپنی گٹ ہیلتھ پر بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی خواتین آج کل سکن کیر پر بہت توجہ دیتی ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا what is the right way to do that تو خواتین سکن کیر تو کرتی ہیں لیکن اس میں بھی اکثر غلطیاں کر دیتی ہیں جو کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو جاتے ہیں اکثر ان کی سکن پر تو ایسی کیا غلطیاں آج کل عام ہیں جو خواتین کر رہی ہیں سب سے زیادہ جو پرابلم یہ ہے کہ ہر کسی کی سکن ٹائپ دیفرنٹ ہے ہر کسی کا سکن پرابلم ڈیفرنٹ ہے اس کی باڈی کی نیڈز ڈیفرنٹ ہے پھر اگر میں کہہ دوں کہ مجھے یہ سیرم سوٹ کر رہا ہے تو وہ آپ تو فضا یوز نہیں کر سکتی because وہ میری سکن ٹائپ کے لیے جو میجر مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ہم بہت زیادہ ہائپ والے برینڈز کی طرف جب چلے جاتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا ہوتا what to choose and what to pick for our skin تو ہم ساری وہ ایک لائن اکٹھی کر لیتے ہیں too much skin care can also irritate your skin barrier بہت زیادہ پروڈکٹس کا استعمال آپ کا skin barrier damage کرتا ہے اور جب skin barrier damage ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹے چھوٹے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کہیں blackheads کبھی کہیں whiteheads کبھی روزیشیا ریڈنس جیسے کہتے ہیں اور یہ سارے issues جو ہیں یہ ہماری bad products کو choose کرنے سے ہوتے ہیں اور ایک سب سے بڑی بات without doctor recommendation جب آپ اپنی skin care کو choose کرتے ہیں چاہے وہ ایک salicella acid experiments کرتی ہیں exactly چاہے وہ ایک salicella acid face wash ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپس میں reactions ہوتے ہیں contraindications اور کچھ آپ کی skin کو سوٹ نہیں کرتا exactly کچھ products کی آپس پر contraindications ہیں کہ آپ at times ان دونوں کو combine کر کے اپنے face پر use نہیں کر سکتے آپ کے even جو cosmetic products ہیں آپ کے جو make-up میں چیزیں add ہوئی نہیں ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ingredients ہوتے ہیں جو کہ آپ کو واقعی ہی پتا ہونے چاہیے اگر آپ کی skin compromised ہے for example آپ کی acne skin ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے چہرے پر کیا لگانا ہے تو it will make worse the condition اب وہ ساری condition آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی جب آپ AHA, BHAs کو retinols کے ساتھ use کریں گے اب retinols کے بارے میں بہت زیادہ misconception ہے retinol is a cosmetic but isotretinoin is a medicine drug لیکن لوگ isotretinoin label کے نام سے skin A کے نام سے for example اس کو as a retinol apply کر رہے ہوتے ہیں retinol کی different forms ہیں اب cosmetic ingredient is different therapeutic drug is a different thing تو اس کو آپ ڈاکٹر کے مشرقے بغیر مت use کریں اچھا یہاں ہمارے پاس تو بہت عام یہ trend ہے پاکستان میں کہ جی میری بہن نے یہ چیز لگائی تھی اور اس کی skin بہت اچھی ہو گئی یہ glow کری ہے تو اب میں بھی یہی چیز لگاؤں گی لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری oily skin ہے یا dry skin یہ کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری skin دن میں oily ہوتی ہے رات میں وہ dry feel ہوتی ہے تو we don't know what is our skin type exactly اچھا ایک یہ اس میں بڑی بڑا interesting question ہے آپ کا میرے پاس کچھ clients آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نہ oil control face wash use کرتے ہیں ہمارے face پہ سارا دن بہت سارا oil آپ کے face پہ glands ہیں کچھ جو oil produce کر رہے ہیں جب آپ اس کو deliberately dry کرو گے بار بار دھو کے کچھ زیادہ harsh ingredients والے face wash کے جی oil کسی طریقے control ہو جائے اور آپ ٹھیک 30 to 40 minutes کے بعد ایک دوبارہ سے shiny ایک oil کی layer آپ کے face پہ ہوگی دیکھیں بڑا آسان سا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام بنایا ہوا ہے ہماری body کا کہ جس جگہ زیادہ dryness ہے brain ایک signal دے گا brain پچھوٹری کو جائے گا جس طرح آپ کہتے ہیں کہ گرم تھنڈا فیل ہوتا ہے تو آپ کا ایک رسپونس آتا ہے body کا اسی طریقے سے oil gland کو بھی ایک رسپونس جائے گا کہ یہ جگہ زیادہ dry ہے انہوں نے تو موسٹرائز کرنا نہیں ہے انہوں نے تو water base یا جو بھی ان کو ریکمینڈڈ ہے ان کی سکن کے لیے تو brain trigger کرے گا کہ آپ سبیشتیس جو gland ہے وہ abnormal oil پروڈیوس کرتا ہے اور ہم اس کو opposite سمجھتے ہیں کہ میری skin oily ہے جب بہت oil نکل رہا ہے means you have extremely dry skin اب dry skin کی کٹیگری ہے وہ بھی آپ کو ڈاکٹر ہی ڈائی گنوز کر کے بتا سکتا ہے flaky dry skin irritated skin different categories ہیں وہ آپ خود شروع کر اچھا اچھا you are aesthetic physician تو آپ بوٹوکس وغیرہ بھی کرتی ہیں lip fillers ابھی بھی اس کا trend چل رہا ہے یا لوگ اب کچھ تحمل میں آگئے ہیں کہ جی they are now okay with their own skin and their own features esthetics is all about beauty and we are not going to do any kind of botox or fillers to change your facial profile ہم آپ کے facial profile کو enhance کرنے کے لئے like اگر کسی کی chin بہت زیادہ اس کا angle آپ کے nose کے ساتھ mash نہیں کر رہا اور اس بچی کا face overall بہت پیارا ہے جس اس کا side profile اس کی chin کا ثوڑی سی augmentation کے ساتھ improve ہو سکتا ہے تو fillers are not bad for her ہاں fillers کو اگر کسی کو dark circles ہیں اور آپ under eye filler کر دیتے ہو تو آپ اس کی condition کو worse کر دیتے ہو کیونکہ fillers are to fill something to fill the gaps to fill the wrinkles to fill the hollowness یہ نہیں ہے کہ آپ dark area کو bite کر رہے لپس لگ رہے ہوتے ہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے کر آیا تو وہ ایسا کیا غلطی ہوئی ہوتی ہے اس میں ان کے پروسیس میں غلطی نہیں ہوتی پھل ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کہ آپ کو جو آپ کا انجیکٹر ہے جو آپ کا اسٹیشن ہے یا جو آپ کا فیس سکرپٹ کرنے والا ہے اس انسان کو ایک لیبرٹی بھی ہونی چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کو کس جگہ کس فیچر کو انہائنس کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے کس طریقے سے آپ فیشل فیچر کو مزید خوبصورت بنانا ہے لیکن جب آپ کی ریکوائرمنٹ آئے گی پچھلے دین رشیان لپس کا بہت زیادہ ٹرین تھا امانگ سلیبرٹیز نومل لوگ تو صاف کہتے ہیں کہ نیچرل ہونا چاہیے کسی کو پتا نہیں چل چاہیے آپ کا یہ ضروری نہیں ہے ہم سیکنڈ بندے کو شکل چینج کر دیتے ہیں ہم دیلی بوٹوکس بھی کر رہے ہیں بیشمار خواتین مرد سب لوگ یہ کام کرا رہے ہیں اور یہ سب سے اچھے پوسیجر ہیں سکین کو بہتر کرتا ہے بوٹوکس ایک شائن لے کے آتا ہے فیس کی اوپر بوٹوکس کے فائدے بہت ہیں خواتین کی خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں ہم اور بالوں تو ان سب بالوں کے مسائل سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے اور یہ اتنا زیادہ کیوں اسکیلیٹ کر گیا ہے یہ مسئلہ بالوں کا کیونکہ پچھلے دور میں اگر کچھ سال پہلے بھی جائیں تو لوگوں کے اتنے لمبے گھنے خوبصورت بال ہوتے تھے اب کیوں ایسا نہیں ہے فیزہ ہماری جو living styles ہیں جو food کا standard ہماری eating habits ہیں وہ 90% impact کرتی ہیں آپ کی overall health اور جو بال ہیں بالوں کا آپ باہر سے کوئی جادو نہیں کر سکتے نہ بالوں پہ نہ سکن پہ یہ چیز زہن میں رکھئے بال بہت massive hair loss ہے تو آپ کو you should consult your doctor بکوز 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 ویٹیمین D ڈی سویرلی ڈی سویرلی ڈی 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 ہم سمجھتے ہیں کہ شیمپوز شیمپوز تو میتھ ہے کوئی شیمپو آپ کا hair loss کنٹرول نہیں کر سکتا ہے اور ایک دوسرا وہ ٹرینڈ ہے پی آر پی آپ کے بلڈ سے کچھ سیلز بنا کے آپ کی سکیال میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پروسیجر برا ہے پروسیجر برا ہے لیکن اس کو چوز کرنا اور کن کے لیے وہ بیٹر ہے آپ کا HB کم ہے آپ انیمک ہو رہے ہو خواتین کا ہوتا ہے اس ڈیفیشنسی میں آپ کا سکیال جو ہے وہ ہیلڈی رہے اور آپ کو ہیر لاؤس نہ ہو یہ ایک میتھ ہے کہ آپ یہ شیمپو یوز کر لیں یہ سیرم یوز کر لیں نہیں جب تک آپ اپنی ڈیفیشنسی کو آور کم نہیں کریں گے ہیر لاؤس کنٹرول نہیں ہوسکتا اچھا اچھا ایز دو ویدر اس چینجنگ آج کل بھی تو بدلتے موسم کے ساتھ سکین کے مسائل بھی بہت بڑھ جاتے ہیں تو کیا مسائل ہوتے ہیں اور اس سے کیسے آپ خود کو بچا سکتے ہیں اچھا ایک جو ویدر پیشتے رہا ہے ایک ٹو ٹری منس جو گزرے ہیں سوئر ہمیڈیٹی تھی ہمیڈیٹی کی وجہ سے جن کو کبھی اکنی کا پرابلم نہیں بھی تھا ان کو بھی اکنی ہوئی دیکھیں ہم سکین کے روٹین آپ کو گائیڈ کرتے ہیں موشترائز کریں کلینزنگ کریں اور اور پм ایک روٹین گائیڈ کرتے ہیں لیکن روٹین ایک سٹن کلائیمیٹ کے ساتھ ہوتی کلائیمیٹ ۔ عمر ایک خön ہولی بھی آ رہی ہیں اکنی کے اور چانس بڑھ جاتے ہیں تو ہی سکی ن کیر آپ کی نہ سردیوں میں چل سکتی ہے نہ گرمیوں میں چل سکتی ہے اور ملتان کے کلائیمٹ کی بات کریں تو ایکسٹریم لی ہوت ویڈر اور ایکسٹریم ہومیڈ ویڈر یہ دو اتنے زیادہ دریسٹیکلی چینج ویڈر یہاں آتے ہیں تو اس کی وجہ سے سکن بہت بیڈلی کمپرومائز ہوتی ہے اچھا خواتین آج کل کن کوسمیٹک سرجریز کی طرف زیادہ جا رہی ہیں کیا پروسیجرز زیادہ آج کل ان ہیں بیسیکلی کیوریز کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہیر لاؤس ہیر فال یہ اس ویڈر کے بعد زیادہ کومن لی ہمیں آگست سپٹمبر میں کوسٹنز آتے ہیں اور ہیڈسوٹیزم چہرے پی نورمل انوانٹیڈ ہیر گروت جو کہ ایک بڑا میجر پرابلم بننا شروع ہو گیا کیونکہ ہر تیسری بچی کو پی سی او ایس ڈائیگنوز ہو رہا ہے اور یہ پی سی او ایس کو ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں آپ کی اووریز کی ڈائیگنوز مطلب کہ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ شگر ہو گئی ہے بڑی کو تو آپ کی اووریز کو شگر ہو گئی ہے تو پی سی او ایس ڈیکلیئر ہوتا ہے اچھا نورمل ایج کیا ہے ویسے پی سی او ایس کی تو ایجوکیٹ پیپل ویسے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ کہ نورمل ایج کیا ہے پہلے دور میں پی سی او ایس یا کچھ سال پہلے تک نورملی پی سی ایس کی ایج میں خواتین کو جا کے ہو رہا تھا اور اب نارمل ایج کیا ہو گئی ہے اس کی اچھا فیضہ اس کا جو exact answer ہے وہ تو کوئی gynecologist آپ کو بیٹر بتا سکتی ہے لیکن تھوڑا بہت جو knowledge ہے اس میں یہ کہ ایک endometrial line ہوتی ہے آپ کی uterus میں تو اس endometrial line کو آپ کی body کا جو insulin resistance والا معاملہ ہے وہ ہمیشہ اس کو ساتھ trigger کر رہا ہوتا ہے بچیاں آپ نے notice کیا ہوگا جن کو PCOS ہے ان کا weight بہت زیادہ ہوتا ہے ان کی normal کا وہ فخر سے بتاتی ہیں کوک پیتی ہیں آپ دن میں چار سے پانچ گلاس ایک گلاس کوک میں 20 table spoon of sugar اتنی زیادہ آپ کا insulin spike up رہتا ہے ان کو نہیں پتا انہوں نے white bread کھانی ہے نہیں کھانی ان کو نہیں پتا کس چیز سے ان کی insulin spike up کر رہی ہے ان کو صرف یہ پتا ہے کہ وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم junk eating بھی کرتے ہیں ہم روٹی بھی کھاتے ہیں آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا روٹی چاول کے استعمال سے لیکن کیا چیز کس time consume کی جائے اس کے اوپر ضرور ایک proper debate ہونی چاہیے ڈائیٹیشن نیوٹریشنسٹ کو اس چیز کے اوپر ایک awareness program کرنا چاہیے کیونکہ یہ اب insulin resistance کی وجہ سے fatty liver اور یہ سارے problems اور اس کے ساتھ ہونے والے skin and hair related issues یہ بہت زیادہ common اب سامنے آ رہے ہیں سوالات تو بہت ہیں لیکن کیونکہ we are running out of time تو مجھے یہ بتائیں آخری میرے سوال ہے آپ سے کہ خواتین کو پہلے تو بہت craze تھا رنگ گورا کرنے کا کیا ابھی بھی وہی صورتحال ہے اور klukathione کی injections کیا واقعی اثر انداز ہوتے ہیں موستر ہیں skin کو وہ واقعی گورا کرتے ہیں فضا گورا ہونا تو کبھی خواتین کو برا نہیں لگتا ساری خواتین نہیں یہ ہماری belt جو ہے پاکستان میں سپیشلی یہ area جو ہے انڈیا پاکستان میں جو ہم we asian are brown people کوئی دنیا کا بندہ ہمارے کسی treatment سے color change نہیں کر سکتا because یہ جو color complexion ہے آپ کے parents کی jeans کا mix and match ہے we can just remove your tan آپ اچھی اپنی skin care سے آپ sun exposure minimize کر دو کچھ مہینوں کے لئے آپ کا وہ tan ویسی remove ہو جاتا ہے اور آپ کا complexion two tone light ہو جاتا ہے اب بات آرہیے glutea thion کی glutea thion is a very rich antioxidant اتنی ایک خوبصورت چیز ہے اپنی skin کو دینے کے لئے اپنی body کو دینے کے لئے یہ anti-oxidants ہیں with vitamin c اس کو غلط طریقے سے استعمال کر آیا جانا اور اس کی ایک heavy dose required ہے پھر بھی آپ کو ایک سے دو tone سے زیادہ lighter آپ کا جو result ہے وہ achieve نہیں ہوتا اور whitening injection کے ڈیوب اور fake chinese product spark eat میں اتنی frequently available ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے renal function آپ کے compromise ہو رہے ہیں جسے ہم گردوں کا مسئلہ کہتے ہیں اور میں نے بہت ساری young بچیوں کو acute renal failure کے ساتھ بھی report ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے colleagues discuss کرتے ہیں تو glutathion injections glutathion itself ایک bad ingredient نہیں ہے vitamin c itself لیکن اگر ایک مخصوص مقدار میں استعمال اور اس کو without doctor recommendation آپ ہر دوسری جگہ پہ جائیں گے drips لگا رہے ہیں یہ گورا ہونے والی drips ہیں آپ گورے نہیں ہو سکتے آپ کی skin quality اچھی ہو جائے گی skin پہ brightening effect آئے گا وہ بھی ایک proper ڈوز کے ساتھ آپ چاہے 40 drips لگا لیں آپ چاہے 400 drips لگا لیں یہ جو اب مارکیٹ میں glutathion unavailable ہے یہ ڈیوب ہے یہ fake ہے اس کی بالکل اس کے اوپر proper شکل ملنس ہونا چاہیے thank you so much آسمان thank you so much بہت اچھی conversation رہی آپ کے ساتھ جی تو ناظرین نیسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کی اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں امید ہے کہ ہمارے آج کی پروگرام سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور جانا ہوگا اپنی skin کے حوالے سے اور ایک بات کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں وہ ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ